اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا مری اس وقت میں موجود ہوں جی پی او چوک میں کیا نظار ہے کیا ریش ہے ویدر اپ ڈیٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھاؤں گا یہاں سے اور تھوڑا سا مال لوڈ کو پر آگے بھی چلیں گے اور وہاں سے دیکھیں گے کہ مال لوڈ کو پر کیا پولیشن ہے کیا ریش ہے جکہ گلی کی سائٹ سے روڈ آ رہی ہے تھوڑا سا میرے کیوں گے بارش ہوئی ہے ابھی تو چھتری میں نے ساتھ رکھی ہے جو روڈ آ رہی ہے تھوڑا سا ریش ہے اس سائٹ سے کیونکہ جی پی او چوک کے بیچ میں ٹرافک تھوڑی سی بلوک ہے یہ روٹین کا ریش ہے اس میں کوئی زیادہ پرشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ مری میں زیادہ ریش ہو گیا ہے نارمل ریش ہے اور سامنے جتنی پبلک مجھے نظر آ رہی ہے جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں تو یہ روٹین سے کہلیں تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن نارمل ہے میننجابل ہے اور رش کے بغیر آپ مری نہیں آ سکتے رش کے بغیر اگر مری آئیں گے مری آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس رش کے ساتھ ہی آپ مری کو انجوائے کریں گے تو بیترین زبردست ویدر کنڈیشن بہت آل آئے ہیں فوگی ہے مری کا پانچمہ سیزن یہ چل رہے ہیں جس میں نے پہلے بیوگوز سے بھی لوگ دیں آپ کو بتایا کہ مری میں پانچ موسم میں یہ پانچمہ موسم مری کا چل رہے ہیں بیترین زبردست نظار ہے آپ لوگ کے لئے یوٹیوب چینل جو اپنا مری اس کو پر میں اپلوڈ کروں گا سامنے اس طرف سے جو گاڑیاں بیت میں سے آکے نکلتی ہیں جس سے بلیک کلر کی گاڑی اوپر چڑھ رہی ہے اور یہ جو سلور کلر کی گاڑی اندر گئی ہے یہ ایری آپ سیدھا اگر اس روڈ کے جائیں گے تو آپ بیت میں بہت سارے گیسٹ آوٹوں سے ہوتے ہوئے مرابہ چوپ میں جا کے نکلیں گے کہ کشمیر پوائنٹ کی طرف جا رہی ہے یہ کشمیر پوائنٹ کی طرف سے پھرتے ہوئے واپس نیچے کی طرف اتر کے پنڈی کی طرف بھی جا سکتے ہیں پھر گول راؤنڈ لیتے ہوئے جو جیکا گلی کی سائٹ سے ایک راستہ百ہ کشمیر پوائنٹ سے اتر کے نیچے آتا ہے اس سے آ سکتے ہیں جی پیو کی طرف سے آتا ہے اس سے آ سکتے ہیں نیچے تو گومنے پھرنے کے لئے راستہ یوز کر رہے ہیں لوگ یہ کچہری والی سائٹ ہے جو پرانی کچہری تھی ہے ابھی یہ اسی آفیس ہے اس سائٹ پہ اور وہ اسے سٹام پیپر اور اس طرح کی کام اور پھر نیچے جو روڈ جو ہے کلڈرنہ کی طرف جا رہی ہے نادرہ آفیس بھی اسی کے اوپر ہی ہے یہ اچھی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیئے میرے ذہن میں آگئی ہے نادرہ آفیس جو مری نادرہ ہے وہ بھی اسی کلڈرنہ روڈ کے اوپر ہے تھوڑا سا نیچے جا کے ہے ٹی ایچ کے آسپیٹل اسے پر آلڑی میں نے ایک وی لاغ بنائے ہوئے وہ بھی اسی روڈ کے اوپر ہے بڑی بیزی روڈ ہے یہ بھی اور یہ نیچے سیدھ آپ کلڈرنہ پہ جا کے نکلیں گے وہاں سے سامنے کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو آپ گلیات کی طرف چلے جائیں گے لیفٹ کی طرف آپ نیچے سنی بینک سے ہوتے ہوئے پنڈی کی طرف بھی جا سکتے ہیں ایون آپ نے پنڈی پوائنٹ کی طرف آ کر جانا تو وہ راستہ بھی آپ یوز کرتے ہیں سنی بینک سے اوپر ایم پی چیک پوست سے ہوتے ہوئے آپ سی ایم ایچ چوک اور سی ایم ایچ چوک سے پھر پنڈی پوائنٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں اسی طرح کلڈرنہ چوک سے اور آپ رائٹ ہو جائیں تو پی سی بورپن کی طرف چلے جائیں گے آگے سے آپ پنڈی کی طرف ایکسپرس وی پنڈی سلامباد کی طرف جا سکتے ہیں لورٹ اپا کی طرف جا سکتے ہیں کوہالہ کی طرف جا سکتے ہیں اوپر کی طرف چلے جائیں گے تو پی سی بورپن کی طرف چلے جائیں گے یہ سارے راستے دیجٹل گائیڈ کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کو سارے راستے میں گائیڈ کروں گا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو راستے مری میں شارٹ کٹ راستے جسا بھی جاتے ہوئے راستے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے مرابا چوک سے نیچے کی طرف جانا ہے تو اس کے ایک الگ وی لاغ بھی بنا دوں گا میں سیدھے شوالہ روڈ کو پر آپ جا کے نکلیں گے سردیوں میں وہ راستہ آپ یوز کر سکتے ہیں گرمیوں میں اس سائٹ پہ آپ کو جانے نہیں دیتے ٹریفک نہیں ہوتی اس سائٹ پہ مری مار لوڈ کے اوپر تھوڑا سا روٹین سے زیادہ رش ہے ویدر کنڈیشن بڑی آلہ ہیں بڑی زبردستے ہیں مزہ آئے گا آپ کو مری میں ضرور وزٹ کریں مری کو جکا گلی کی طرف سے تھوڑا سا رش ہے لیکن منیجیبل رش ہے کوئی اتنا ایکسر آرڈنری رش نہیں ہے کہ آپ فسے رہے اور مری تھنڈی جگہ ہے اگر آپ رش میں فس بھی جاتے ہیں تو بہتری نیسی چل رہے ہیں مزیدار موسم میں پرشانی کی زورت ہی نہیں ہے تو یہ ایجی مار روٹ آپ نیچے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں نیچے کی طرف سے جی پیو دکھاتا ہوں آپ کو پہلے بھی ویلوگز کے اندر میں نے دکھایا آج کا نظارہ کرواتا ہوں آپ کو آج کا ویو دکھاتا ہوں اس کا تھوڑا سا جو بڑا پلیزنٹ ہوا ہوا اس کا نظارہ دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں آگے مربع چوک تک یہ اب میں جی پیو مری جو جی پیو چوک ہے چوک نہیں ہوں لیکن جی پیو سے نیچے آیا ہوں پہلے میں جی پیو میں تھا اس کی بیلڈنگ کے اندر سے جو ویو بنتا ہے وہ بنایا تھا اب میں نیچے آئے اور نیچے کا آریہ ہے یہ یہاں سے جی پیو کا ویو ہے کیا نظارہ ہے سامنے کی طرف اگر آپ کو دیکھو تو یہ سیرو سٹریٹ ہے بڑی مشہور مری کی جسے لاہور کے اندر اگر آپ جو لاہور کے لوگ ہیں بلکہ بہت سے بہت شمار ٹورس جانتے ہوں گے لکشمی چوک وہ کھانے پینے کے لئے بڑی مشہور جگہ ہے اس طرح یہاں پہ جو ہے وہ سیرو سٹریٹ بڑی مشہور جگہ ہے ناشتے کے لئے دوپیر کے کھانے کے لئے اور ترہ ترہ کے کھانے یہ بڑی مشہور جگہ ہے یہاں پہ جی پیو کی طرف آپ کو دکھاتا ہوں جی پیو کی طرف کیا حالات ہیں کیا نظارہ ہے اب یہ میں تقریبا جی پیو چوک سے تھوڑا تاگیا آگیا ہوں یہاں سے کیا نظارہ ہے کیا منظر ہے رش کی کیا پوزیشن ہے ویڈر کنڈیشنز کیسی ہیں زبزبیو ہے یہ ایک اب یہاں سے آگے کی طرف چلتے ہیں مہربا چوک کی طرف جی پیو کی طرف چل رہا ہوں گا میں اس کے فون تھوڑا سا ہلے گا بھی حال دو کہ میں نے سٹینڈ کے ساتھ لگایا ہوئے لیکن تھوڑا سا چلتے ہوئے فون ہلتا جا رہا ہے دیکھیں مری کا نظارہ مری کا ویو مارلوڈ کا نظارہ زبزب جگہ ہے یہ آپ لوگ کے لئے ایک ویڈیو بنا کے ایک ویلوگ بنا کے میں اپنا جو یوٹیوب کا چینل ہے اپنا مری اس کے پر اپلوڈ کروں گا آج شورٹ ویڈیو بھی تھوڑے دیر پہلے میں نے ایک اپلوڈ کی ہے اب یہ اس وقت میں جو وہ گڑیال چوک یا جس کو باٹا چوک کہتے ہیں اس طرف باٹا کی شعب ہے جس کے لئے سے یہ چوک بڑا مشہور ہے یہاں پہ بندو خان رسپنڈا کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ باٹا کی شعب بھی ہے اس کی وجہ سے یہ جگہ بڑی مشہور ہے دیکھیں 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 زبزز جگہ مال روڈ پر زبزز نظارہ ہے زبزز ویو ہے سامنے کی طرح اگر آپ کو دیکھوں تو یہ جو بھی سامنے جہاں پہ اللہ دیکھا آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا جو درفت کے پیچھے بھی اور نیچے بھی پلیک کلر میں وائٹ سے لکھا ہوا اللہ اس کی وجہ سے اس کو گڑیال جہاں پہ گڑی ہوتی تھی پہلے بہت بڑی جو ابھی بھی شاید سائٹ پہ ہے آگے چل کے دیکھیں اس کو اس کی وجہ سے اس کو گڑیال چوک بھی کہتے تھے گڑیال چوک ہے دین ادھر ٹی ڈی سی بھی کا شاید پوائنٹ ہے یہ یہ ٹوریس فسلیٹیشن سینٹر ٹوریزم ڈیویلپنٹ کارپوریشن آف پنجاب ان کا آفیس ہے یہ یہ اوپر جی پیو کی طرف سے جو لوگ نیچے کی طرف آ رہے ہیں یہ وہ ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو گڑیال چوک جس کی وجہ سے جو ہم جانتے ہیں اس کو مشہور ہے جس کی وجہ سے وہ گڑی یہاں پہ ہے بھی یا نہیں ہے جی یہاں بلکل گڑی موجود ہے یہاں پہ بلکل صحیح اچھی کوٹ لکھئی ہے اس کے اوپر اور زبردست گڑیال چوک میں گڑی موجود ہے اور گڑی جو ہے وہ ایک بجاری ہے اور اس وقت میری گڑی پہ بھی ایک ہی بجاری ہے تو اس کا مطلب یہ پرفیکٹ کام کر رہی ہے اس وقت اب یہ نیچے مارا بچوک کے قریب ہوں میں اسمانیاں کے ایف سی ہے یہاں سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آپ کو دکھاتا ہوں یہ نیچے کی طرف جو بھی ہوئے ریڈ اونین بڑا کلیر یہاں سے نظر آ رہا ہے ریڈ اونین کے ساتھ سے جو راستہ نیچے جا رہا ہے اس کا بھی ایک وی لاک بنا کے آپ کو بتاؤں گا یہ راستہ کدھر جا رہا ہے یہ ایک بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے جو نیچے آپ کو شوالہ روڈ کی طرف لے جائے گا لیکن اس کا پورا ایک وی لاک بنا کے میں آپ کو دکھاؤں گا گرمیوں میں یا سیزن کے دنوں میں آپ اس سائٹ پر نہیں آسکتے لیکن سردیوں میں کیونکہ مال کے اوپر آپ گاڑی لاسکتے ہیں پریش نہیں ہوتا آپ کے ایکسس ہسان ہوتا ہے آپ نیچے کی طرف بھی جا سکتے ہیں یہاں سے اور بڑا ایزی ایکسس ہے اور اگر آپ نے پنڈی کی طرف جانا تو آپ کو بڑا لمبا چکر لینے کے بجائے یہاں سے نیچے اتر جائیں مشکل راستہ ہم پہاڑ میں جو لوگ ہیں ہم تو گاڑی چلا لیتے ہیں اس ایریوں میں لیکن پہلے اس ایریے میں گاڑی لے کے جانے سے پہلے ایک پیدل واک کر کے آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تب ہی سیری میں اترے گا احتیاط لازمی ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے ہمارا بچوک بڑا کلئر ویزیبل ریش روٹین سے تھوڑا سا شاید زیادہ بلکہ کافی زیادہ لیکن ریش کے دنوں میں ہی مری آئیں انجوائے کریں گے آپ مری کو یہ ساتھ جو درخت لگے ہوئی چرچ کا یہ ہے مری چرچ اس کی بھی ایک میں نے جو ہے وہ ویلوگ بنا کے جو میرے تائے ہیں ان کے ساتھ بات کی تھی ان کی ایج اراؤنڈ نائنٹی فائف کے قریب ہے تو ان سے بات کی تھی اور اس کی اسٹری اور مری مارلوڈ کی اسٹری اس ویلوگ کے اندر میں نے شیئر کی ہے وہ بھی ضرور دیکھئے گا یوٹیوب چینل اپنا مری کو پر وہ اپلوڈ ہوا ہوئے کیونکہ میں مری میں رہتا ہوں یہاں پر نیٹ کے انٹرنیٹ کے بہت سے ایشوز ہیں فیس بک کے اوپر شاید کوئی اپلیکیشن کا ایشو ہے یا کوائی ٹی کا بندہ مجھے بتا سکتا ہے کیا مسئلہ ہے میری ویڈیوز اپلوڈ ہونے میں بہت ٹائم لیتی ہیں دو دو دن بھی لیتی ہیں اور پھر کیپ ٹرائنگ کی میسیج دیتی رہتی ہیں آپ اگر وہ کیپ ٹرائنگ کے جاتے رہیں فون ہنگ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں جو بڑے ویلوگز ہیں وہ سارے اپنے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے پر اپلوڈ کر رہا ہوں خوہ آسانی سے ہو جاتے ہیں اب یہ کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے یا کوئی ایکسپورٹ ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے یا کوئی اپلیکیشن کے اندر ایشو ہے یا یہاں کے انٹرنیٹ کے اندر ایشو ہے کیا مسئلہ ہے تین چار منٹ پانچ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی وہ بہت ٹائم لگائے گی یا ہوگی نہیں یا بہت ٹائم لگائے گی اور آپ کو فون بار بار ہنگ ہوگا تو زبردست ویو زبردست نظارہ آپ کے لیے اس ویلوڈ کے اندر میں نے اپلوڈ کیا ہے مری مال روڈ تو دیکھتے رہیے گا اپنا مری کو اپنا اپنے چانے والوں کا اپنے پیاروں کا سب کا بہت خیال رکھئے گا اس چینل کو اپنے سوشل سرکل کے اندر موبیلائز کیجئے گا زبردست ویدر کنڈیشن ہے مری کی ضرور ویزٹ کیجئے گا مری کو ان دنوں میں تقریباً ایک ماہ بعد یہاں پہ کافی زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی پھر مشکل ہو جائے گا تو تینکیو ویری مچ اللہ حافظ